اسلام علیکم میں محمد جعوید اشرف آج حافظ احمد کی بات کروں گا جو ایمازون کے نام سے بہت ہی وائرل ہوا اور اس نے اپنا بہت نام کمائیا یہ بہاول پرک سے تقریبا کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جہاں پر یہ پیدا ہوا اور وہاں پر اس نے اپنی تعلیم کا آخاز کیا اور بہاول پور سے یہ پھر لاہور شفٹ ہو گیا اور وہاں پر پڑتا رہا اور اس نے عالی تعلیم کے لیے انگلینڈ جانے کا ارادہ کیا تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ انگلینڈ جا پائے تو اس نے اپنے والد سے بات کی کہ میں انگلینڈ جا کر پڑھنا چاہتا ہوں تو والد صاحب نے کہا کہ میرے پاس تو ایسا کوئی سرمایہ بھی نہیں ہے کہ میں تجھے پیسے دوں اور تجھے باہر پیجوں تو اس نے بالے والد سے کہا کہ ہمارا جو ایک پلاٹ پڑا ہوئے ہے آپ اسے فروخت کر دیں اور ان پیسوں سے میں باہر انگلینڈ جاؤں گا اور وہاں پر پڑھ کے آ جاؤں گا تو والد صاحب نے آخر کار بہت ہی دنوں کے بعد اس کی یہ بات مان لی اور اضا مندی کر دی اور اپنا پلاٹ فروخت کر دیا تو اس کے والد نے اسے پھر انگلینڈ بھیج دیا تو یہ انگلینڈ گیا تو اس نے سوچا کہ میں پڑھائی بھی کروں اور ساتھ کوئی اپنا کاروبار کروں یا کوئی ایسی جاؤں کروں جس سے مجھے آسانی ہو میں تعلیم کا خرچ بھی نکال سکوں اور کچھ پیسے گھر بھی بھیج سکوں کیونکہ گھر والوں کے پاس تو اب کوئی اور ذریعہ معاش بھی نہیں تھا تو اس نے سوچا کہ میں اب کہیں جاؤں پر جاؤں کرتا ہوں تو آخر کار اسے ایمازون میں ایک کام مل گیا تو وہاں پر یہ گیا تو اس کے جو صاحب تھے جن کے ہاں یہ کام کر رہا تھا جس انگریز کے ہاں کام کر رہا تھا تو انگریز اس کو رسیدیں دیتا تو یہ مختلف سمان کے اوپر وہ رسیدیں لگاتا تو اس نے سوچا کہ جیسے بھی ہو مجھے یہ اب کام سیکھنا ہے اور آخر اس کا لوجک کیا ہے اور یہ کیسے کام کر رہا ہے تو آخر کار اس کا جو باس تھا وہ کسی کام کی گھر سے چائنہ آ گیا تو وہ اسے سمجھا گیا کہ میں تقریباً پندرہ دن کوئی بعد آؤں گا تو تم کمپیوٹر سے اس طرح یہ فارم نکال لینا اور ان کے اوپر جو نام پرنٹ ہیں اور جو بھی اڈریس پرنٹ ہے وہ ان کے اوپر لگا دینا تو اس نے جب یہ کام سارا دیکھا تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ خیل اس طرح ہے تو اس نے یہ سارا کام اس وقت سیکھ لیا اور اس نے جب اس کا باس واپس آیا تو اس نے ریزائن دے دیئے ریزائن دینے کے بعد اس نے کہا کہ میں اب خود کام کروں دیا تو اس نے کام کرنا شروع کر دیا اور یہ اپنی نوکری سے زیادہ کمانے لگا اور اس کے حالات کافی بہتر ہو گئے تو جب اس نے اپنی تعلیم مکمل کی واپس پاکستان آیا تو پاکستان میں اس نے آ کر ایمازون پر بہت زیادہ کام کیا اور یہ بہت زیادہ وائرل ہو گیا تو اس طرح آج یہ بہت سے نوجوانوں کو بھی سکھلا رہا ہے اور بہت سے نوجوان اس کے فن سے مستفید ہو رہے ہیں آج کل کیونکہ نیٹ کا دور ہے آج کل زیادہ تر سکلز جلتی ہیں اور آج کل جو نوجوان کامیاب ہو رہے ہیں وہ سکلز کی وجہ سے ہو رہے ہیں و السلام